امید کرتا ہوں کہ آپ تمام زیادہ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ باق سب کو صحت بند رکھے تندرست رکھے الحمدللہ ہماری اردو کے کلاس خیر و عافیت کے ساتھ چل رہی ہے اللہ باقش کو مکمل کرنے کی سمجھنے کی دوسروں کو تک پہنچانے کی دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے دیکھئے گزشتہ نشست میں سبق ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا اور میں نے آپ کو اس سبق کے اندر سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے زبر زیر پیش جو حقیقت میں حرکات ہوتے ہیں اور ان کی آواز بالکل بھی لمبی نہیں ہوتی ان کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے زبر کے ساتھ علیف لگایا جاتا ہے زیر کے ساتھ چھوٹیاں لگایا جاتی ہے اور پیش کے ساتھ واو لگایا جاتا ہے یہ آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ زبر والے لفظ کے ساتھ علیف تو لگتا ہے لیکن اگر زبر والے لفظ خود علیف ہو تو اس کے ساتھ دوسرا علیف نہیں لگتا بلکہ اس کے اوپر مد لگا دیا جاتا ہے اب ان اصولوں کے تحت باقاعدہ ہم اس کی مشکل کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں اور اب اس سے الفاظ بناتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اپنے قائدے کھول لیجئے اور نئی دوگر قائدہ کسی کے پاس نہیں ہے تو ویڈیو کے اندر ہی دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا علیف کی آواز لمبی ہوئی مت کی وجہ سے اور یا کی آواز لمبی ہوئی اس کے ساتھ علیف ملنے کی وجہ سے آیا آگے چلیے آپا آنا آتا آٹا جاڑا جالا چاہ دادا ڈالا مارا کٹا گاڑا جاگا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ویڈیو کو دوبارہ ایک مرتبہ ریوائن کر کے دیکھ لیجئے گا اچھلیے میں ایک بار خود دوبارہ پڑھا دیتا ہوں آیا آپا آنا آتا آٹا جاڑا جالا چاہ چاہ ڈالا ڈالا مارا کٹا گاڑا جاگا آگے بھی یہ الفاظ دوبارہ continue ہوتے ہیں آگے بھی ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں اوڈا اوڈا ایک کلار ہوتا ہے بینگن جس کلار کا ہوتا ہے اس کو اوڈا کلار کیا دیا ہے آگے چلیئے پورا جوتا چوہا ماوس چوہا کوڈا ٹوٹا چوسا گودا دوبا آلو خالو خالہ کے شوہر خالو آگے چلیئے بابو چابی کابی شادی باسی باقی کالی آپ دیکھ رہے ہوں گے پیش والے لفظ کے ساتھ واؤ مل کر آ رہا ہے زبر والے لفظ کے ساتھ علف مل کر آ رہا ہے زیر والے لفظ کے ساتھ یا مل کر آ رہا ہے اب زبر زیر پیش نہیں آ رہے بلکہ ان کے ساتھ ملے ہوئے لفظوں سے ہمیں پہچاننا ہے کہیں کہیں پر پیش بنا ہوا ہے لیکن سارے الفاظ کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو ہمیں ان الفاظ کو خود دیکھنا ہے خود ان کو پہچاننا ہے ٹھیک ہے آگے چلیئے جاگی نانی ماں کی ماں نانی ٹوٹی چوڑی بینگل کو بولتے ہیں چوڑی جوٹی مولی کرتا مرغا درزی لڑکی مرغی کرسی گرمی برفی کامل شاکر چورن یونس تو آج کا سبق ہم یہی تک رکھتے ہیں آپ اس کی بار بار مشکل کر لیجئے گا پریکٹس کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا اللہ باک اردو زبان کا سیکھنا سمجھنا آسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ